جی جنابی آلی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان آج آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی زبردست کہانی ہیومن سٹوری جو آپ نے یقیناً وائرل بھی دیکھی ہوگی نلتے نالے کے پاس ایک واقعہ ہوا ایک فاملی جو آلڈی وہاں پہ موجود تھی سیرو تفریق کے غرصے وہاں پہ گئی تھی انفورچنٹلی دو بچے اس پانی میں تراکی کرتے ہوئے دوب گئے اور جب ان کو باہر نکالا گیا تو ایک بچے کو وہاں پہ موجود یہ ایک بہت ہی اہم نیوز اس لیے بھی ہے کیونکہ نمبر ون یہ اس اہمیت کو جاگر کرتی ہے کہ ہمیں فرسٹ دینا سی پی آر کی ٹیکنیکز اس کے مختلف طریقے آنے چاہیے اور اس سے بہت سارے ٹیم کی جانوں کو بچائے جا سکتا ہے آج یہ جوڑا ہمارا مہمان ہے آئی آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کوریترین حاشمی اور ان کے ہزبنڈ اسرار احمد صاحب اسلام علیکم کوریترین صاحبہ اور اسلام علیکم اسرار صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے یہ خبر یہ واقعہ وائرل ہو گیا اور یقینا ہم داد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس وقت اپنے آساب پہ قابو رکھا اس کو بڑی ایفیشنٹلی آپ نے اس چیز کو ہنگل کیا لیکن مجھے بتائیے کہ یہ واقعہ پیش کیسے آیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جب یہ ہوا تو آپ شاید اس جھیل کے اس جھڑنے کی دوسری طرف تھے اور اس بچے کو نکالا گیا تھا what happened اور آپ کو کیسے پتا چلا ہے اس بارے میں جی بہت شکریہ آپ کا نظر پر نالا جو ہے وہ گلائسر کا پانی آتا ہے جب ہم سپرنگی جھیل سے بلو لکھتی جانے جانے لگے تو ہمیں جھیل کی ریدت سواب تھی اور ہمیں گزر تو کوئی چیفوں کوپاک کی آواز سنائی دی بہت ساری خواتین جو تھی وہ چیفوں کوپاک کر دینی تھی انہوں نے ایک جو لڑکا تھا اس کو نکال چکے تھے اور اس کو مردہ سمجھ کے اس پر پر بین کر رہے تھے جبکہ دوسرا جو بچا تھا وہ دوپنگا تھا اور وہ گہرے پانے میں تھا اس کے لیے کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا تو ندھی کافی نیچے تھی نالا جو تھا اور ہم نیچے نہیں جا رہتے تھے اتر تھی ہم نے ان کو کہا کہ اب آج سارہ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ سفر نامانی کار کیسر عباس تھے جو کہ اپنی کتاب لکھنے کے لیے وہاں سے انہیں کے ساتھ سفر کر رہے تھے انہوں نے یہ ویڈیو کلپ بنایا اور ہم نے تو پتا کہ یہ کلپ بن رہا ہے تو میں نے دوپس آبا سے کھا کہ آپ نیچے آئیے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور دوپس آبا کو دوسرا کے تک نہیں پتا تھا کہ اس نیریم کیا ہے گھم ہے دیپ کے اندر بیٹی تھی جو باہر آئے ہیں تو بچے وہ بھاڑی لوگ تھے وہ اٹھا کے اوپر لے کر آئے وہ بچے کو لٹھایا اس کے بعد ڈاک سابا نے جو کیا آپ نے کہا آپ نے دیکھا پھر دوسرا بچہ تھا وہ کیونکہ ڈوبتے ہوئے رائے سائٹ پر جا چکا تھا اس لئے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پھر ہماری ہی جیپ کے دائر وہ نے چھلان گیا ہے ٹھنٹے پانی میں اور اس کی جو اس کو منتا حالت میں نکالا گیا اس کی پھر ہم نے کوشش کی لے کہ وہ بچنا پڑے بلکل ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بچوں کی بوئی سکاوٹ کے طور پر یا گرل گائیڈز کے طور پر جب ٹریننگز ہوا کرتی تھیں تو یہ جو فوری مدد کرنے کا طریقہ ہے فرسٹ ایک دینے کے بہت سارے طریقے ہیں ان کو سکھائے جاتے تھے تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت تینتی جانوں کو بچا سکتے تھے آج بہت سارے لوگ اس سے لا علم ہیں اس کی اہمیت ایسے بھی ایسے کسی بھی واقعے کے بات ہمیں بتا چلتی ہے کیا کہنا چاہیں گی آپ اس بارے میں پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اس حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا اور بات یہ ہے کہ آپ کی بات بلکل کریکٹ ہے میں اس کو سیکنڈ کروں نہیں کہ جب یہ سکاوٹس یا گرل کا ایک کا بڑا دور تھا اس میں یہ چیزیں سارے سکھائی جاتی تھیں اس سے کا موقع دنیا پہلے ڈیوٹاکسیڈنس کے حوالے سے پہا جاتی تھے تو ہوں ترائی سے پردیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے رائے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پہ گرانی ایک بری ہم جس دور میں چل رہے ہیں اس دور میں یہ چیزیں کھل پیچھے رہتے ہیں اب ڈیوٹسیز میں پہلے جسے میں کوئی نیوورسٹیز میں آپ کو ایڈکیشن کے حوالے سے تو ضرور آپ کو سٹرنفل کیا جاتی ہے لیکن یہ جو پریکٹیکل لائف سنیلیوز ہیں جس میں آپ اس جان بچ را سکتے ہیں اس حالے سے بچوں کی نا ہی پریکٹس ہے نا ہی بچوں کو یہ چیز سکھائی گئی ہے ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہماری بودھ کو نہیں پتا ہمیں ایسی امجنسی سیٹویشن میں کیا کرنا ہے اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف ویڈیو سیکیوار کی ٹیکنکس ہیں لائف سیوین سپورٹس ہیں لیکن آپ جاپٹرز کے ساتھ لیے نہ کریں یہ ہر انٹو بیجو افوان بھی چاہیے بہترین دیکھیں آپ ایسی الیاز میں جا رہے ہیں جہاں پہ فتلیٹیز بھی نہیں ہیں اس علاقے کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہاں اپنی سیکیٹی کیسے کرنے ہیں جو ٹورسٹ وہاں پر جا دے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے اگر کوئی روڈ ٹراتک ایکسید ہے اگر کوئی سے کوئی گئے ہے کوئی دوک گیا ہے تو کیا کرنا ہے اس میں سب سے اچھلی بیسٹیز یہ ہوگی کہ آپ چھوٹی بوکلٹس تو بناتے ہیں کہ آپ ٹورسٹ جو ہیں ان کو یہ قائد کرنے کے لیے یہ راستے یہاں جا دے ہیں ہاں چھوٹی سے ایک امیجنسی بک بنائی اس میں فرس پریٹمنٹ ہونی چاہیے اٹ لیسٹ اس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور سیکنڈی سکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس کو بکپ کرنا چاہیے اس طرف لے کرنا ہے اس کی سرٹیفیکشن روی جوکٹر صاحبہ مجھے آپ سے ایک اور سوال یہ بھی کرنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سانے امری کی اس طرح کہ بہت سارے واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں جس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ٹیورسٹ کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کس قسم کی غلطی کر رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگر سخ سردی میں جانا ہے تو ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے خوراک ہمارے پاس ہونے چاہیے ان غلطیوں سے ہم نے بہت ساری قیمتی جانوں کو کھویا ہے لیکن وہاں جو ٹیورسٹ انفرسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی کیا ہمارے پاس فوری طبیعی امداد کے لیے کچھ یونٹس جگہ جگہ موجود ہیں اگر کوئی ٹیورسٹ پھنس جاتے ہیں اس طرح کی ناغہانی آفت ہوتی ہے تو نیرسٹ جو آپ کے پاس کوئی بھی مدد دینے والا شخص ہے یا مشینری ہے وہ کتنی دور ہے ہمارے ہیں لوگ ہمارے ہیں لوگ جی بلکل آپ نے درست فرمایا اصلاح میں ہمیں جوائی کرتے ہیں لیکن ہم ہمیں شاید اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہم چیزوں کو سفر پیداتے ہیں ہم نے بھی مس کیا کہ ہمارے پاس اس کی ایک ٹوڈ کیت ہوتی ہے جو کہ ہمارے پاس بلدو نہیں دی اور لکی لیکن میں نے بھی سی پی آل کی ٹیورسٹرکی ٹیورسٹرکی ایک در میرے پرستن تو وہ بھی میرے کام آئی اور ہم نے اس کو سب سے پہلے ٹائن منیجمنٹ ہے ٹائن منیجمنٹ میں آپ نے وہ چند سیکنڈ بھی چند منیجتے اپنے اس کو نہ دیا جاتے بروقت اس کو فرسٹر نہ دی جاتی تو بچہ جو ہے وہ آج زندہ نہ ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے جب ہی آپ جائیں اپنی میڈیسن، اپنی چیزیں اور خاص کر وہ ہمارے نوال جوان جاتے ہیں سکول کے قرب جاتے ہیں کالجز کے قرب جاتے ہیں یا تو ان کے ساتھ کو ایسا گائیڈ ہونا چاہیے جس کو اس تمام چیزیں آنی چاہیے کم از کم سکول لیول پر کالج لیول پر ان بچوں کو پتاؤ کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے ساتھ بلکہ اچھا ایک اور دکٹر صاحبہ اچھا موشنا چاہوں گی کہ ایسا کوئی بھی دکٹر صاحبہ میرے خیال میں ہم ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لے لیتے ہیں and we are going to be right back بہت بہت شکریہ اسرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرو تلین تھی اور یہ یقیناً ہمارے لیے ایک بڑی زبدست کہانی ہے بڑی زبدست سٹوری ہے اس سے ہم سب کو سبق بھی بلتا ہے ہمارے ساتھ رہنے کا اس پرگرام کا حصہ بننے کا بہت شکریہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back